ہیلو ایوریون ریجننگ ٹرکس ایک ادم سپلتا کی اور کے ساتھ میں اور لاسٹ پارٹس میں آپ کا سواگت ہے تری بوجوں کی گھنٹی آپ کو ہم نے چھے پارٹس میں کر چکے ہیں ٹوٹل یہ ساتھ پارٹس ہے تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ ان سبھی کو ریوائز کرنا دو تین بار ریوائز کرنا اپنے طریقے سے بنا کر دیکھنا جس سے یہ سبھی آپ کے ایک دم سے کلیر ہو جائیں گے اور اس طرح کا کیوسطن اگیام میں ضرور آتا ہے تو یہ جو آج کا جو ہم کریں گے ٹوپک جس کے اندر تری بوجوں کی گھنٹی کرنا ہم کریں گے بہت امپورٹن ٹوپک ہے اور اس طرح کے کیوسطن عام طور پر اگیام میں آتے ہیں تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہوگا آپ کو دیکھیں یہ دی اس طرح کی تری بوج دی ہوئی ہو اور اس میں یہ کہہ دیں کل تری بوجیں کتنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سائیڈ والے کٹ گھننے کتنے ہیں ایک دو تین یہ کسی بھی سائیڈ سے گھن لیو تو اس سائیڈ سے گھنو گے آپ ایک دو تین ادھر سے بھی تین ہے اور یہاں سے گھنیں گے تو ایک دو تین کسی بھی ایک ریخہ پر کل تری بوجیں گھن لیں کتنی ہے تو یہاں پر کتنی ہے ایک دو تین ہی سائیڈ سے محلوم نے لیا تو آپ کو کیا کرنا ہے تین تک گھنی لکھنی ہے ایک دو تین اب اس کے بعد تین تک گھنی لکھنے کے بعد کرتا ہے پہلا اکثر ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے جیسے ایک آگیا پھر ایک اور دو کو جوڑ کر یہاں لکھیں گے ایک اور دو تین اور تین اور تین کتنے ہوگے چھے ہوگے یہاں تک آپ ایک بار پھر دیکھے گا اس کو دوبارہ ایک دو تین تک گھنی لکھی پھر ایک تو سیم ہو جائے گا پھر ایک اور دو کو جوڑیں گے تو تین پھر تین اور تین چھے کو جوڑیں گے تو چھے ہو گیا اب کیا کرنا ہے ہمیں اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کا سب سے پہلے آپ کو ٹوٹل کرنا ہے چھے تین نو اور ایک دس ہو گیا اور اس طرح کی سوالوں میں آپ کیا کرو گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے نیچے وڑا آنکھ چھوڑ دیں ایک چھوڑ کر اگلا ایک اس کے اندر انکلوڈ کرنا ہے تو پہلا ہم نے چھے چھوڑ دیا اس کے بعد تین تو دس اور تین کتنے ہوگے تیرہ اس کانسر آگیا تیرہ اس کانسر آئے گا اب اگلے سمسی اور کلیر ہو جائے گا اگلے میں آپ دیکھو کتنے کٹ دیا گیا ایک دو تین چار ہم نے چار تک گھنٹی گنی اب پہلا اکثر تو ایسے کہا ایسے ایک کا ایک دو اور ایک تین تین اور تین چھے دیکھو یہاں تک تو یہ سیم ہی آیا ہے اب چھے اور چھے کتنے ہوگے دس ہوگے اب دس جب ہوئے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کہ ان کو جوڑ دیں گے دس چھے سوڑا تین انیس اور ایک بیس تو یہ دیکھیں یہاں پر بیس آ گیا اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بیس آ گیا اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں پہلا اکثر چھوڑا ایک کے گوڑ دائرہ لگایا پھر ایک چھوڑا اور اگلے کو ایک ایک نیچے چھوڑنا شروع کرنا ہی نیچے سے شروع کرنا دھیان رکھنا ہے تو چھے اور ایک سات اب بیس میں ہم نے سات جوڑا تو کتنا ہوا ستائیس یہ ستائیس آپ کا انصر ہوگا اب کیا کرنا ہے اس طرح سے یہ دی ویسے بھی یاد رکھ سکتے ہو یا تو تین کائے گا تو تیرہ چار کائے گا تو ستائیس پانس کائے گا تو اڑتاریس تین چار پانس چھ سے زیادہ اس طرح کے نہیں پوچھ جائیں گے تو ایک بار اس میتھڑ کو آپ اور دیکھئے گا اس کے بعد آپ کو کمنٹ بوکس میں ڈالنے کیلئے ایک سم دیں گے تو یہ دیکھئے گا اس میں دیکھو کتنے کٹ ہے ایک دو تین تو تین تک آپ نے کاؤنٹنگ لکھی پھر پہلا اکثر ایک ایسے کائے سے دھیان رکھنا ہے سبی میں اوپر ایک ایک آئے گا دونوں سائیڈ میں اس کے بعد دیان سے ایک اور دو تین اور تین چھے پہلے ان تینوں کو جوڑ دیا چھے تین نو اور ایک دس اب ایک اکثر چھوڑ کر اگلا تو دس اور تین تیرہ تو اس تریبوز میں کل کتنی تریبوزیں ہوگی تیرہ تریبوز ہوگی اسی طرح سے دوسرا ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کتنے کٹ ایک دو تین چار چار تک ہم نے کیا ایک گھنٹی لکھی چار تک ایک دو تین چار ایک سیم تین اور تین چھے اور چار دس تو دس اور چھے چھوڑا اور تین انیس اور ایک ان کا ٹوٹل کریں گے تو بیس اب بیس میں اب ہم نے کیا کیا بیس میں پھر ایک اکثر چھوڑ کر ایک ہی ہو گیا ایک ہی ہو گیا مطلب نیچے سے ایک ایک چھوڑ کر آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے تو چھے اور ایک ان دونوں کو جوڑیں گے سات اور بیس میں ساتھ جوڑیں گے تو ستائیس ہمارانسر آئے گا اب اسی طرح سے دیکھئے گا یہ جو دیا گیا ہے سم اس کے اندر مان لیجئے پانچ تریبوز ہم نے وہاں پر تریبوز نہیں منایا سیدھا یہ اگزامپل لے لیا پانچ تریبوز ہم کیا کریں گے ایک کا ایک اس میں ایک کا تو ایک ہو گیا اس کے بعد ایک کے بعد ہم نے کیا کیا تین اس کے اندر ہم نے انکلوڈ کیا ایک کے بعد جیسے ایک اور دو تین تین چھے چار دس پانچ پندرہ اب ان کو جوڑیں گے تو پندرہ اور دس پچیس چھائی کتیس اور تین چھونتیس اور ایک پینتیس تو یہ دیکھئے تھارٹی فائیو آگیا اپنا یہاں پر اب پھر دوسرا سٹیپ اپنا کیا ہوتا ہے جو شروعات میں یہاں سے ہم کریں گے تو اس میں ہم کیا لیں گے نیچے سے ایک چھوڑ دیں گے تو ایک چھوڑا دس پھر ایک چھوڑا تین دس اور تین تیرہ پینتیس میں تیرہ کریں گے تو اڑ تاریس اب اس طرح کا سوال ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے یہ تھوڑا سالہ گئے آپ کو دیکھنا ہوگا تھوڑی سی پریکٹیس کرو گے آجے گئی ہے اور ویسے بھی یہ دھی دھیان نہیں رہے تو شیدہ صاحب یہ تین وڑے میں تیرہ آئے گا تین کولم ہے تو چیار وڑے میں ستائیس پانچ وڑے میں اڑ تاریس اب چھے وڑا آپ کو کر کے دیکھنا ہے یہ کمنٹ بوکس میں ڈالنا ہے یہاں پر کتنا ہو جائے گا ایک کسی ان کو جوڑ دیں گے پھر ایک ایک چھوڑ کر جیسے ہم نے یہاں پر کیا ہے ویسے ان کے ٹوٹل کے اندر ہم لکھ دیں گے تو وہ کل تریبوزیں اس کے انترگت آ جائے گی آپ کے یہ کلیر سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ کو کیا کرنا ہے پیچھے وڑی سبھی جو تریبوزیں گناہ کیا یہ ایک ٹوپک آپ کے کلیر ہو جانا چاہیے اور اس پورے جو سات پارٹس تے ایک سیریز تھی اس کے بارے میں آپ کو کیسی لگی کمنٹ بکس میں ضرور لکھے گا پوری سیریز کے بارے میں اب ہم نیکس ٹائم اگلی سیریز شروع کریں گے اس کے ریجننگ ٹرکس کی تو آپ بنے رہیے گا ساتھ میں آپ کا بہت بہت دنیا واد اور یہ دی آپ کو یہ باتیں اچھے لگ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے لگ رہا ہے بھی کمپیٹیو کی جام کی درشتی سے بہت مہتوک رہنے تو آپ اس کو شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا دھنے واد